اسلام علیکم آج ہم نے لوفٹ کمانڈ کے بارے میں بات کرنی ہے آٹو کیڈ کے اندر تو لوفٹ کمانڈ ہمارا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویپ کے بالکل ساتھ موجود ہے تو اسے پچھلے ویڈیو کے اندر یعنی لیکچر کے اندر ہم نے سویپ کمانڈ کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا تو آج لوفٹ کمانڈ کو یوز کرتے ہیں یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے یہ ٹو ڈی کے اوبجیکٹس کو آپس میں ملا کر ایک 3 ڈی کی شیپ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یعنی ہم 3 ڈی سالڈ اس سرفس اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں جیسے کہ شوز کا آپ کو سامنے نشان شو ہو رہا ہے کچھ اس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات دوبارہ بتا دوں کہ آٹو کیڈ 2 ڈی کا پورا کورس اور 3 ڈی کا کورس بھی لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ نے اگر 2 ڈی کے لیکچرز نہیں دیکھے تو پہلے کانڈلی وہ ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے تو لوفٹ کمانڈ کو سٹارڈ کرنے کے لیے میں یہاں پر سب سے پہلے view چینج کرنے لگ رہا ہوں sw isometric یعنی 3 ڈی کا view پھر میں ایک سرکل لیتا ہوں تو فار ایس ایپل میں نے یہ ایک سرکل لیا میں اندازے سے ہی لے رہا ہوں میں اس میں کوئی سائز بغیرہ نہیں دے رہا ٹھیک ہے پھر سے ایک سرکل لیا تو اسی کے سنٹر سے میں نے ایک چھوٹا سرکل یہاں پر draw کر لیا ٹھیک ہے اچھا اب اس سرکل کو میں یہاں سے دیکھیں move کر رہا ہوں جیسے میں نے اس کو select کیا میرے پاس 3 options آ رہے ہیں یعنی ایک z axis کا blue arrow اور ایک ہمارے پاس red آ رہا ہے arrow جو کہ x axis کا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک y axis کا جو ہے وہ green arrow ہمارے پاس آ رہا ہے تو میں اگر اسی کو پکڑ کر یہاں سے click کروں اوپر کی طرف تو میں اس کو move کر سکتا ہوں for example میں نے یہاں تاک اس کو move کر دیا یہ بلکل straight بلکل سیدھا اوکے اب میں ایک اور سرکل لینے جا رہا ہوں تو اسی کے سنٹر پر لینے کے لیے پہلے آپ کو cursor یہاں رکھیں گے لائن پر تو اس کا سنٹر شو کرے گا then آپ اس کے سنٹر پر ایک سرکل کچھ اس طرح سے draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے کرتا ہوں میری command جو ہے وہ cancel ہو گئی تھی یہ سرکل میں نے کچھ draw کیا چلیں اس کو میں مزید move کر رہا ہوں اس سے بھی تھوڑا سا اوپر کی بلکل سیدھا رکھنا ہے آپ نے یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کہ جو move کرنا ہے ہم نے بلکل z axis پر کرنا ہے اور اس کے لئے اگر آپ orthو کو on کر لیں گے تو وہ زیادہ better رہے گا اچھا اب ایک اور میں سرکل لے رہا ہوں تو c enter اسی کے بیچ میں تو یہ دیکھیں اس سے تھوڑا سا بڑا لے لیا اسی کو میں select کرتا ہوں then یہاں سے select کر کر کے اوپر کی طرف یہاں تک move کر دی اب دیکھیں loft command کرے گا کیا ان کو جوڑ کر ایک 3D کی shape بنائے گا میں آپ کو تھوڑا سا orbit کر کے دکھا دوں تو یہ کچھ بھی مارے پاس shape بنی ہے ٹھیک ہے تو loft command کو use کرتے ہیں just آپ loft type بھی کر سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پر loft command کے اوپر just click کر دیں then دیکھیں message میں کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے select cross section in lofting order lofting order order کا مطلب ایک ترتیب جو ہم نے اس کو دے دی ہے پہلے چھوٹا پھر اوپر چھوٹا سرکل چھوٹا بڑا اس طرح جو بھی ترتیب سے ہم نے ایک line بنا دی ہے آگے joint multiple mode ویراباد میں چیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں ابھی میں پہلے اس سرکل کو select کروں اگر ٹھیک ہے یہ میں نے select کیا اب میں نے دوسرا سرکل select کیا پھر میں نے تیسرا سرکل select کیا پھر میں نے چوتھا سرکل select کیا then کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے آپ کے پاس ایک shape بن کر آ چکی ہے جب میں enter کی پریس کر دوں گا اور پھر ایک بار enter کی یعنی دو بار میں نے enter کی پریس کیا اور save کیا تو کچھ یہ shape میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں بن کے آ چکی ہے ابھی اوپر سے یہ تھوس ہے solid ہے کیونکہ میں نے surface لیا ہوا تھا اس لیے تو بہرحل آپ shape چیک کریں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے ایک 3D کو ملا ایک shape جو ہے وہ create ہو چکی ہے you can see اچھا اس میں ایک یہ بھی چیز ہے میں undo کر کے آپ کو دکھا دوں پہلے میں اس کو copies لے لیتا ہوں اس کی ٹھیک ہے اس کو میں نے ادھر رکھا اس کو میں نے select کیا and c o command سے میں نے لی copy ایک copy میں نے جو ہے وہ لے لی اس کی یہاں پر اور ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر بتانا آپ کو یہ ہے کہ اگر ہم selection میں تھوڑا change کریں تو کیا ہوگا جیسے میں نے پہلے loft لیا sorry loft لیا یہاں سے باری باری select کرتے ہیں first second third and fourth then double enter کر دیں آپ تو یہ shape پوچھ بنے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اگر میں کروں ایسے جیسے میں نے loft لیا یہاں سے پھر میں نے پہلے یہ select کیا پھر میں نے یہاں پر دوسرا چھوڑ کر تیسرا select کر لیا پھر میں نے یہ والا select کر لیا اوپر والا اور جو چھوٹا رہ گیا تھا اس کو میں اب select کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر enter دو بار کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ یہ shape بنے گی یہ آپ دیکھیں پیالانوں میں بانیں گی اندر سے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھوس بناتا نا تو یہ آپ کی اندر سے پیالانوں میں بانیں گی ہے تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب اگر order change کریں آپ loft کریں آپ پہلے first کر لیں پھر second کر لیں یہ ایک bucket بن جائے گی آپ کے پاس اگر میں ادھر ہی double enter کر دوں تو یہ ہمارے پاس ایک bucket بن جائے گی نیچے سے حالی ہوگی اگر آپ نیچے سے حالی نہیں رکھنا چاہتے تو یہ circle بھی select کر لیں then double enter کر دیں اب آپ کے پاس کچھ یہ چیز بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے ایک rounded object بنایا تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ اگر circle کو delete کر دیتا ہوں for example ایک circle میں نے delete کر دیا اور اس کی جگہ میں یہاں پہ rectangle box بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ لے لیا اور ہم میں اس rectangle box کو تھوڑا سا move کر لیتا ہوں estimated ہی یہاں پہ پھر میں select کر کے اس کو اوپر کی طرف move کرتا ہوں کچھ ہی یہاں پہ تو کیا ہوگا جب آپ loft command apply کریں گے یہاں پہ یہاں پہ then یہاں پر پھر یہاں پر تو کچھ shape یہ چیز بنے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم different shapes کو بنا سکتے ہیں using loft command تو یہ ایک بہت اچھا ایک option ہے 3D کی shapes بنانے کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں چلیں اس طرح کرتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے top view پر اور میں یہاں پہ ایک line یہاں پہ بناتا ہوں see the state line just SPL line ایک لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ اگر اس کا design کچھ اس طرح سے بنا ہوں اگر میں ایک پردہ type بنانا چاہتا ہوں تو let's see what happened ٹھیک ہے یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اوکے double enter کر دیں یہ بن گیا یہاں تک اب میں isometric view میں change کر رہا ہوں یہاں سے اور اس کو میں سیدھا اوپر move کر رہا ہوں line کو line کو پکڑیں and then سیدھا اوپر آپ f8 کر لیں تاکہ سیدھا رہے ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں loft command کو یہاں پر loft and select this and this now see آپ نے دیکھا double enter کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پردے کا جو design ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے سامنے بان چکا ہے using loft command ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھئی ہم loft command کا use کر کے یہ چیزیں بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اور بھی تھوڑا سا اس کو explore کرتے ہیں مزید اس میں دیکھتے ہیں تھوڑی سی چیزیں تو for example یہاں پر میں ایک circle لوں اگر اور میں ایک rectangle لوں ٹھیک ہے just یہاں پر اب یہ بالکل exact اس کے center میں نہیں ہے بشک نہ ہو ہم نے just design ہی چیک کرنا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اس کو select کر کے میں move کرتا ہوں اوپر کی طرف یہاں تک اب justice کو اگر بنائیں کیا بنے گا مار پاس loft first and second یہ چیز مطلب آپ different shapes use کرتے ہوئے loft command کو بنا سکتے ہیں ضروری polygan بھی آپ use کر سکتے ہیں اس میں ایک اور چیز ہے اگر اوپر سے ٹھوس ہے اگر میں undo کروں اور مجھے loft use کرنا ہے اوپر سے hollow رکھنے کے لئے تو آپ loft command کا use کریں گے ساتھ میں ایک یہاں پر button ہے mode mode آپ mode کو کلک کریں گے تو یہاں پر دو mode ہیں solid and surface like بالکل ویسے ہی جیسے 3D extrude میں تھا اور sweep command کے اندر تھا اب solid چال رہا ہے اگر میں اس کو surface پر کلک کر دوں اور اب میں اگر اس کو loft کروں اور enter کروں دو بار تو آپ دیکھیں گے یہ اوپر سے خالی رہے گا تو اب یہ surface draw ہوگی جب تک آپ اس کو surface mode پر رکھیں گے یہ surface کو draw کرے گا یہ چیز بھی اس کے اندر ہوتی ہے اچھا اب یہاں پر میں ایک اور circle دو کرتا ہوں c enter ایک circle لیا اور میں ایک rectangle بھی لے لیتا ہوں یہاں اس کے center میں اگر میں ایک rectangle تھوڑا اس کو snap کرتے ہوئے چلیں یہ snap کدھر جا رہا ہمارا یہاں بھی بنا لیتے ہیں یہ میں ایک rectangle box لیا یہاں سے اس کو move کرتا ہیں یہاں سے کچھ اس طرف اس کے بعد ایک اور میں یہاں پر لے رہا ہوں اب circle تو یہ اس کر رہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ بنا لیں اب اگر ان کو یہاں پہ جو rectangle ہے اس کو میں کر دوں rotate ٹھیک ہے 3R کریں اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا ہے اس direction میں اس میں اوکے یہ 3R بھی میں اپنی detail میں کروا چکا ہوں اب اس کو select کر کے میں اوپر آپ کے پاس کچھ shape draw ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ left command کا use جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ایک اور design دیکھ لیتے ہیں circle میں نے لیا پھر ایک اور circle میں لیا اس ہی کے center میں لینا ہے تو آپ line پہ جائیں گے center show cancel ہو جاتا ہے یہ لے لیا چلیں ایک polygon میں لے لیتا ہوں پی او ال enter دیں اور number of side 5 دیں یا 6 بھی دے سکتے ہیں اسی center سے center دیں inscribed کر کے اور یہ میں نے بنا دیا ایک polygon pentagon اوکی اب چلیں اس circle کو select کر کے پہلے move کریں اوپر تو loft کو use کریں then باری باری تینوں کو select کریں اس طرح سے double enter تو یہ اوپر سے pentagonal shape ہمارے پاس بن گئی ہے اگر آپ undo کر دیں آپ چینج کرتے ہیں loft command کو use کرتے ہیں پہلے نیچے والا circle پھر اوپر والا object then نیچے والا circle تو یہ کچھ یہ shape بنیں گی آپ کے پاس ٹھیک ہے enter کار دیں اوکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ shape آپ کے پاس بن گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ conceptual کے علاوہ یہاں پہ elastic میں بھی use کرے گا یعنی آگے پھر 2D wire frame میں دیکھنا چاہو تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہر object کو 2D wire frame میں کس طرح سے یہ نظر آتا ہے یہ چیزیں دیکھنے سے related ہیں پہلے ویسے کر چکے ہیں اب میں ویسے آپ کو دوبارہ سے revise کروا رہا ہوں چلیں اس میں اور چھوٹی سی 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 دیکھتے ہیں c enter اور ایک circle لیا پھر c enter اور ایک تھوڑا سا بڑا circle لیا اس بڑے والے کو میں اوپر کی طرف move کر رہا ہوں then اب ہم کرتے ہیں loft loft اور یہ object select mode کو میں change کر رہا ہوں فیلحال ٹھیک ہے میں اس کو surface کر رہا ہوں یہ والا object تو اس طرح تو آپ کے سامنے ایک bucket بن جائے گی اب جیسے ہی میں enter کروں گا تو پھر ایک enter کروں گا تو یہ تو final ہو جائے گا یہاں پر دوسرا enter کرنے سے پہلے آپ setting نظر آتی ہے اگر cross only کر دیتے تو یہ same to save بن جائے گا اگر آپ یہاں سے settings پہ کلک کر لیتے ہیں تو ایک یہاں پہ دیکھیں رول کا option ہے اور smooth اب smooth selected ہے نیچے normal two کا option ہے یہ دیکھیں جب آپ اس کو کلکٹ تو یہ smooth نظر آرہ ہے normal two پہ کلک کریں گے سیکشن میں کچھ یہ changing نظر آ رہی ہیں all cross sections تو جو بھی آپ رکھنا چاہیں اس کے اندر اپنا design اس طرح سے reset کر سکتے ہیں نیچے سے باریک اوپر سے چوڑا بن گیا یہ پہ drop angle ہے اگر آپ اس کو on کرتے ہیں تو یہاں پہ angle بغیرہ بھی سیکھ سکتے جیسے میں نے 45 دیا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا نیچے سے چوڑا glass بن گیا ہے اگر آپ اس angle بڑھاتے ہیں جیسے میں نے 100 بھی کر دوں فر اگر آپ اس کو 100 40 کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے بنے گا تو آپ اپنی shapes کو different انداز میں through angles change کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا option ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر آپ values دے کے دیکھ لیں آپ کے پاس کیا effect آتا ہے 145 اگر میں یہاں پہ given کرتا ہوں یہاں پہ میں دیتا ہوں 145 اور یہاں پر میں 0 کر چیزیں کر سکتے ہیں اگر میں 245 کر دوں تو کیا changes ہمارے پاس آئیں گی یہ دیکھیں اوپر سے کتنا round ہو چکے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر 245 کر دوں تو کیا ہوگا آپ دیکھیں ابھی تو بلکل same ہو گیا اب یہاں پہ کلک کریں تو کچھ اس طرح سے bucket type چھوٹے والا اس لئے لے رہا ہوں کہ مجھے اس کا پیندہ بھی بنانا ہے ایک بڑے والا اب جو بڑے والا ہے اس کو پہلے میں top پہ move کر رہا ہوں اور چھوٹے والے کو بھی تھوڑا سا اوپر move کر رہا ہوں اور اس نیچے والے کو میں اوپر move اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا پیندہ بغیرہ شو کرنا ہے تو loft select this then this پھر اندر والا select کریں گے یہ دیکھیں اندر سے پیندہ بنے گا پھر جب انٹر کریں گے پھر settings میں جائیں گے پھر آپ یہاں پہ angles وغیرہ drop میں جا کے یہاں سے change کریں تو آپ اپنی خوبصورت shapes shapes کو بنتے بگڑتے دونوں چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ angles کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے shapes آپ کے پاس بنتی جاتی ہیں 355 اگر میں اس کو کرتا ہوں top سے تو یہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں 30 angle ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کومیٹس میں بتا دیا کریں جو بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ